مجھے آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ کسی کمیونیٹی میں اگر کوئی خواب سے انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یار ایسا کچھ نہیں ہے بس یہ ایسی ہی ملانا لوگوں نے اپنا روزگار بنایا بھائی تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں بڑی جرت کی بات ہے اور اگر مطلقا نہیں انکار کرتا ہے تو یہ تو قرآن کا اور حدیث کا بھی انکار لازم آئے کیونکہ خواب اور اس کی تعویر کا بیان تو خود قرآن میں موجود ہے سیدنا یوسف علیہ نبی جنہ و علیہ السلام کا مشہور خواب اسی طرح ابراہیم علیہ نبی جنہ و علیہ السلام کا خواب قرآن کے اندر حدیثوں کے اندر تو بھیسیوں روایتیں خواب کی تاہمی سے مطلقا تو اس کا جو مطلقا نہیں انکار کر دے تو وہ تو بڑا ہی خطرناک ہے بہت ہی خطرناک ہے ایمان کی اس کو فتل کرنی چاہئے اور دوسری بات اگر کوئی مطلقا اس کا انکار نہیں کرتا اور کسی جزوی طور پر یا ویسے لوگ جو ہے وہ معاذ اللہ علماء کے بارے میں یا مذہبی لوگوں کے بارے میں ہر دوسری بات پر کہہ دیتے ہیں تو جارے کہ وہ اس کو بے وقوفی کہیں گے بے عقل ہی کہیں گے کہ مولانا لوگوں نے بنا لے مولانا نے اپنی جیب سے تھوڑی بنایا یہ بات اپنا بغض ظاہر کرنے کے لیے اصل میں یہ ایک خاص طبقہ ہوتا ہے جس کا کام ہی صرف مذہبی طبقے کو تارگیٹ کرنا ہوتا ہے خام خواہ بلا وجہ خالیس بات پر نہیں اور باتوں پر بھی عقائد کی بات کریں تو اس پر مسئلے کی بات کریں تو اس پر تو یہ بڑا ہی شدید ہے ایسی گفتگو ہرگز ہرگز نہیں کرنی چاہیے اور آئے گفتگو ہرگز اور گفتگو recognizing گفتگو ہرگی باتوں پر گفتگو ہرگز temار ہوتی اورن